اپنی زد کو قائم ضرور لکھے لیں یہ جا بات ہوئی کہ جناب آپ کہے میں آردگا ہی اندرات ہوں تو بات غلط ہے یہ ٹھیک ہے نہیں زدرے سے آپ لہجہ بدلیں گے انداز ہے ہماری مطلب کچھ لوگوں کو ہمارے نا ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بچہ خواتین آتی تھی نا دیاکتا میں دام کرانے تو کہتے تھے یہ زدی بڑھا ہے اور یہ بھی کہتے تھے کہ اس سے بڑھا بھی ٹھیک ہے اس سے بڑھا بھی ٹھیک ہے اسے بڑا یہ چوتھے نمبر والا جی کسی کی نہیں سنتا کسی کی نہیں مانتا تو بزرور فرمایا کرتے تھے کہ اس کے سامنے یہ بات نہ کہو کہ تُو زیدی ہے اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں زیدی ہوں تم اس کو پکا کر آ رہے ہو کہ جی باقی فرما بردار ہے میں نہ فرما رہے ہو یہ تمہارے مقابلے میں ٹڑا ہو جائے یہ پکا کر دے گی کیا ضرورت ہے برسی کا کان میں کو یہ مسئلہ ہے اللہ کرم ہم نے کچھ لوگوں کو پکا کر دیا پکا وہ زید میں آ گئے تم یہ ہو تم یہ ہو یہ نہ کریں اس سے تقلی پیدا ہوتا ہمارے کام ہم پر غلبہ کر لیتے ہمیں جس نام سے پکارا جاتا ہے نا چلے پھر اپنی مثال دیتا ہوں آپ کی نہیں دیتا میں کبھی کبھی تعلیموں سے جاتا ہوں لوگ تمہیں حضرت سمجھتے ہیں اپنے آپ سے پوچھو تم باقی حضرت ہو ہاں ہاں نیاب سے سوال پڑو یہ نہ نہ ہو کہ پچیس تیس لوگ پیچھے پھرنے والے ہو جائیں کو دو چار سو مرید ہو جائیں تو بندہ اپنے کام سے جائے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے ایک شخص کو خلافت دی کچھ دنوں کے بعد احوال پوچھے تم کہنے لگے حضور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے آپ نے اعتماد کیا تھا اب میں دین کے تین شعبہ جات میں خدمات سارا انجام دے رہا تھا کون کون سی ایک تو کہنے لگے حضور میں تقریر کرتا ہوں واضح و نصیحہ کرتا ہوں اور دوسرا میں کتاب لکھتا ہوں تحریف تصنیف تعلیف کرتا ہوں اور تیسرا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تدریس کرتا ہوں صبح پڑھاتا ہوں کلاس میں جاتا ہوں اسمات میں نے اپنے زبے لیے ہوئے تو تقریر بھی تدریس بھی تحریر بھی تینوں کام کرتا ہوں تو حضور مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے آپ نے جو کچھ لکھا فقیر کو خوشی ہوئی یہ سارے کام بھی دین کے ہیں پر یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں بتائیں اپنے لیے کیا رہے ہیں تاجر کے وقت آن کھلتی ہے صبح کچھ دروش نہیں پڑھتا نصیب ہو جاتا ہے کچھ تلاوت اپنی روحانیت کے لیے کر لیتے ہیں ہمارا کام نام یعنی بیس لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ علیہ کامل ہے تو اب یہ بہمان لینے میں علیہ ہوں بیس تیس مریدوں کے کہنے پر یہ مان لیں جو زیادہ مضبوط لوگ تھے نہ زیادہ تگڑے وہ تو زیادہ ڈبتے تھے ان کے اندر زیادہ حساس تھا کہ یار یہ لوگ میرے بارے میں اتحادت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جا کے عرض کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں میں پریشان ہوں ہر آدمی میرے بارے میں خیر بولتا ہے میں پریشان ہوں حضور نے فرمایا ابو حریرہ اگر تو مخلص ہے لوگ تیرے بارے میں خیر کا جملے بولتے ہیں یہ تو دنیا میں تیرے لیے بشار پہ ہیں لیکن وہ اپنے نگا پہ ڈھل رہے ہوتے ہیں لوگ انہیں کہتے تھے وہ خود اپنے آپ کو ماننے کو تیار ہے لیکن ہم تو زبرنسلی بنواتے ہیں یہ دو چار پانچ لکم کی کم بیان کر لے تو مصیبت کڑی ہو جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں ماں پہ دولت کیا ہوتے ہیں میرے عزیز ہمارا کام ہم پہ غلق ہم پڑھن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں سیاست دان ہوں میں تاجر ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں لکھ شراب ہوں میں غلام ہوں میں عزرت ہوں پھر اس کا مقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ملاد کی محفلوں میں غریب غریب لوگ رہ جاتے ہیں اگر کسی بڑے آجوں کو کبھی بلانا ہے تو اس کو مسئلہ دے سزارہ دے نہ تب وہ آتا ہے غریب لوگ رہ جاتے ہیں اور دین آیا بھی شروع میں غریبوں میں ہی تھا رہے گا بھی غریبوں میں اور حضور نے فرمایا تھا کہ خیامت میں جب نہ جنت جاؤں گا تو آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہوں گے حضور نے حضور نے مالگاروں پر بھی قرم پرمایا ہے لیکن حضور کو امیر نواز نہیں کہا جاتا غریب نواز کہا جاتا ہے غریب نواز ہے مامو جو سمجھانا چاہ رہا تھا واپس لوٹتا ہوں ہم اپنے اوپر غلبہ تر بیٹھتے ہیں کہ میں فلان ساتھ ہوں لکسان کیا ہوتا ہے ترو تازگی قتم ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے داپٹر مشورہ دیتے ہیں کہ صبح سہر ضرور کریں کام جو بھی کریں سویر سہر کیوں وہ کتنے آپ کو ترو تازگی کی بھی تو ضرورت ہے میں جو بات آپ سے ارز کرنے لگوں اس پر غور کریں کام کوئی بھی کریں لیکن برات کو ذکر مصطفیٰ ضرور کریں حضور کی نات پاک ضرور پڑھیں حضور کا ذکر ضرور سنیں آپ صبح جس مردی کام پہ جائیں جو بھی جائز ڈیوٹی آپ کرتے ہیں پر جانے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر کے جائیں اور حضور کی نات سن کے جائیں یہ جو بھی سانے کے نال حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السلام فتوہ لکھتے ہیں غیر مسلموں کے اعتراضات کے جواب بے دینوں بدعقیدوں کے اعتراضات کے جوابات ڈیر ساری ڈیوٹیاں اور بڑے کٹھن مراحل سے سارا دن گزرنا لیکن رات ہوتی ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ان کی محکنے دل کے گھنچے کھلا دیئے ان کی محکنے دل کے کبھی شہر پر غورتوں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی محکنے دل کے جسم کی بات نہیں کی ان کی محکنے دل کے گھنچے کھلا دیئے ہیں اور وہ جس راہ چل دیئے ہیں کوچے ہی بسا دیئے ہیں ایک تو ہے حضور کئی ٹھہر جائیں تھوڑی دیئے کہتے ہیں بس حضور گزر جائے نہ تو وہ جگہ آباد جس راہ چل دیئے ہیں کوچے اور پھر ہمیں سبق پڑھاتے ہیں یہ سبق ہم نے پڑھنا ہے یاد رکھنا ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نشار کوئی کیسے ہی رنج میں کوئی بھی دکھ ہے آپ کو کوئی بھی غم ہے تو یہ دیکھیں ٹینشن ہتم کرنے کا نسخہ ان کے نشار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو وہ جب یاد آگئے ہیں تو سب رنج بلا دیئے جب یاد آگئے ہیں تو سب غم بلا دیئے کہ تم غزون کو یاد کرو نبی پاپ کو سارے دوک شک میں ایک بڑے شائر ہے پاکستان کے میرے قدرہ ملاقات ہو گئی تو مجھے نہیں اندازہ تھا تو مجھے کہنے لگے میں تو مولانا کا ایک شیر پڑھا ایک شیر کہنے لگے کیا کم بڑے شائر دیکھے بڑے عدیب دیکھے لوگوں نے بڑی بڑی معبوب کے لیے بات دیکھی پر اس منہ نے تو کلم ہی توڑ دیا جا میرا خیال تھا کہ شائر کوئی مشہور شیر کوئی انہوں نے آلہ حضرت کہنے لگے کہتے ہیں جس کی دو بوند ہیں کوسر و سلسبیل نہیں سمجھ نہیں آئی جس کی دو بوند ہیں یہ تو کوسر و سلسبیل ہیں یہ تو حضور کی دو بوند ہیں صرف یہ تو دو بوند ہیں صرف دو کہتے ہیں جس کی دو بوند ہیں کوسر و سلسبیل دو بوند دو بوند ہیں تو باقی دیکھیں یہ کمال ہے انہیں سارا دن جو کام ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں لیکن آپ کو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے تو ہر چیز طرح تازہ ہے ایسے جیسے روح تازہ ہو کے آئی جس کی دو بوندھ ہیں کوثر و سلسلی ہے وہ رحمت کا دریاء